اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میدہ سب خیریہ ناؤنگے آج دی ریسپی آپ بیف تکہ سموسا کرنچی سموسا بناوں گے اور بہتی مزیدار یونیک سٹائی تے سموسی دی پوکٹ کی دا تیار کرنی ہے اور در فلیور کی دا لے کے ناما انہوں کرنچی دا بنا ناما بہتی مزیدار ریسپی ہوگی آج سموسی دی بہتی یونیک ریسپی میتہ نا شیئر کروں گی جنہوں کھاکت بہتی مزیدانے والا با سموسی دی ڈو کے دا تیار کر دی ریسپی کرنچی بنانے والا بہتی زبردست ہوگی آدھا کلو میں بڑے گوشتہ کیمہ لیا اور چرپی والا میں کیمہ لیا ٹھیک ہے نا چرپی والا لینا جو ادھے اندر ٹیسٹ ہوئے گا بہتی زبردست ہوئے گا انہوں نے ادھے میں جو مسائلہ آٹ کروں گی بہتی مزیدار لگنگے ہوئی اور ادھے میں پاؤں گی لال میرچ حلدی حاف حاف چمچ اور ادھے میں نمک پایا حاف چمچ اور گرم مسالہ حاف چمچ ادھے میں پاؤں گی تکہ مسال ایک چمچ اور ہریاں میرچا میں پی سیاں یا آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہی لسندہ آدھا کا پی دوچ میں دہیدہ استعمال کروں گی بہتی زبردست مسالہ ادھے ریڈی ہوئے گا اور بہتی مزیدہ لگے گا اچھی طرح انہوں مکس کر لینا ماں مکس کرنے تو بعد انہوں پندرہ منٹ ریسٹ دینا ماں پھر اپا انہوں پکانا ماں اور انہوں پکانا کی دا ماں ہوئی میں تنہا شیئر کروں گی بہتی زبردست ریسپی آج جدی ریسپی امید ایک چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا تو جدی نہ جا کے سبسکرائب کر دو پندرہ منٹ بعد میں انہوں پکاؤں گی اچھی طرح ادھے بچ میں چھوٹا سائز پیاز پاؤں گی ٹھیک گنا اور ادھے بچ میں پانی دا استعمال نہیں کرنا بلکل ہلکی آگتے رہ دینا ماں تاکہ کیمہ اپنا پانی چھوڑ دے داس میر میں کور کیتا سی کیمہ نے اپنا پانی چھوڑتا ہے ادھے بچ پانی آر نہیں کرنا ٹھیک گا اور ہلکی آگے رکھنی ہے تاکہ کیمہ اچ اچھی طرح بیل لینا بیلنا ادھے بریک ہونی چاہی دیا بلکل روٹی چھوٹی یہ روٹی بیلانگی نہیں زیادہ پر دینی کرنی اور اچھی طرح بیل لینی ہے ادھے میں ڈوک ادھا تیار کیتی ہے میں آلو دے سمو سے بنائی سی ہوتے دے میں ڈوک تیار کیتی سی اور تسی میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں ادھے ننک میں ڈیپکریشن تے دوں گی ہون ادھے پوکٹ جڑی بنانی ہے درمیان تے تسی نشان لگا لینا اچھی طرح نشان لگا لینا تاکہ اچھی طرح ادھا اندازہ ہو جائے گا اور ہاف جری یا نا ادھے میں کٹ لگاؤں گی کٹ کے لگانے یا ہوئی میں تانہ شہر کروں گا دیکھو اس طرح کر کے کٹ لگانے پورے کٹ لگانے تھوڑا یا جرا کنارہ نا او تھوڑا یا چھڑ دینا ٹھیک نا اس طرح سارے تسی درمیان تے کٹ لگا لینا یا ادھی روٹی تے ٹھیک نا اور جتے تے نشان لگایا انہوں میں ہنو کور کر دوں گی نشان لگ کٹ لگانے تو بات اور ایدھے کنارے یا سارے ایدھے میں پانی لگا لوں گی ٹھیک نا میدے دا استعمال نہیں کرنا صرف پانی دا استعمال کرنا کیونکہ روٹی آپا دویتے نہیں سکی ہوئی ٹھیک نا اور پانی دا استعمال کروں گے تاکہ اچھی طرح جوڑ جائے گی اور ادھے اندر آپا جندا فیلنگ اپنی تیار کرنی ہوگی نا سموسی دے اندر دو چھمچ میں پاؤں گی اور انہوں کور کرنا یہی پوکٹ اچھی طرح بنا لینے بہت ہی آسانہ ہوئی کرنچی اور کرسپی بہت ہی مزیدار بنے گے اس طرح تسی دی پوکٹ تیار کر لینے ہیں سموسی پیک اچھی طرح ہو جائے گا اور یہ تجرہ ٹیسٹ بہت ہی اچھی طرح آئے گا ہونے تسی کی کہنا انہوں اچھی طرح ہلکل کا دبا دینا اور اتھے نشان لگانے ایک ڈیزائن بن جائے گا اور اتھے اچھی طرح انہوں فیلنگ نو کبو کر لینا تاکہ باہر نہ نکلے دیکھو ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار تسی چمچ نہ کر سا دے یا چھ کرنے دا جرہ ترکہ باہر نہ شہر کروں گی بلکل ہلکا یا گی گرم کرنا ہے انہا زیادہ گی انہوں گرم نہیں کرنا اور ایدے بچ میں ایڈ کر دوں گی سارے ایڈ کرنے تو بعد انہوں جدہ آپا فرائی کروں گی انہوں کرنچی بنانا ہا کرسپی بنانا ہا ہلکی آگتے بنانا ہا اور ایدے اوپر گی پاؤں گے گی پانے دا مقصد ہے اچھی طرح پھولنگے اور اچھی طرح کرسپی ہونگے جریعہ انہوں دیتے ہیں آنا اچھی طرح کھول جائیں گے اور ایدے اندر جرہ کرنچی پڑھنا آئے گا نا وہ ایدے نالی آئے گا آگے سلو رکھانگے تاکہ ہلکی 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 آگتے سموسے اچھی طرح پاک جائیں اور اچھی طرح کھول جائیں ٹھیک ہے نا بہتی زبردہ سے دی خشب ہو آئے گی ایدہ جرہ ٹیسٹ آنا بہتی مزیدہ لادا اور کیمہ بیف تکہ جرہ سموسا ماشاءالہ بہتی مزیدہ لادا امید آج دی ریسی پی تانے ضرور پساند آئے گی چین لیکن بٹن پریس کر دیو تاکہ تانو ہر ہونوالی ویڈیو مل سکے اور آہا دیکھو ماشاءالہ بہتی زبردہ بہتی کرنچی کرنچی سموسا بہتی مزیدہ لادا اور اندر جرہ کرسپی ہے نا بہتی مزیدہ ایدی ڈو اچھی ہونی چاہی دی تاکہ کرسپی بھی بنن اور ایدی ڈو دی ریسیپی میں تانا شیئر کی دیا سموسے والی ہوت اسے جا کے دیکھ بھی سادیہ ڈپکریشن تیودہ لنک لگا دوں گی اپنا بہت س تارا خیار کیوک کے لفیس